ایسے بیٹھتے ہیں بیٹھتے بھی سجد رہیں بڑھتے بھی تیچھے بڑھ دیکھ کر کوئی آپ کی لوگوں دل دیکھ کر کوئی سکھی بات چیز رہاں دیکھ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے میں نکال اختاری جالب دے کے آپ کے ساتھالک میں دیکھے جائے کہ محمد علی کو اپنی کلاس ہوئی ایسے فروت ہوئے دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں اتنی چمر تھی اور اتنی خوشی تھی کہ ان اس خوشی کو میں پر سکتا مجھے کہنے لگے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر میرے سے خوشی کی کیا بات اپنا ہے فوراں اپنی علیہ مسلمہ کو بلایا بلا کر فرمانے لگے کہ ساتھالکہ کہنے کے محمد علی کو لے کر جانے اس لیے مندے سے ساتھالکہ کو اپنا مندبس کریں گے اور محمد علی کلاس میں جائے کرے گا اس کو تیار کر کے رکھنا ہے ساتھالکہ کہنے کے آٹھ بجے جانے سے یہ آٹھ بجے جائے کرے گا تو ساتھالکہ اتنی خوشی جس سے مجھے یداد اللہ کہ ہم نے دیر کر دیا استادوں کو تنتظار اس لیے ان دونوں بچوں کو جو استادی کے دونوں بیٹھے ہیں دوستو جب کوئی کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ جس کے ساتھ مہربانی کی ہو مہربانی کے بدلہ جس کے ساتھ لیکی کی ہو اس کے ساتھ لیکی کے بدلہ خرمان چاہیے آپ سب لوگوں کے ساتھ استادی کی مہربانی ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ استادی کی مہربانی ہیں اگر اور کوئی نیکی نہ مانے ہمیں تو پڑھا ہے ہم سے تو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو نیکی استادوں کی ہے اس لیے نیکی کا بدلہ میں نیکی سے حال دینا ہے استادوں کے ان دونوں سابزادوں کو اور کوشش کر لیں کہ سابزادی استادوں کی کیونکہ اوپر فاتین آتی ہیں استادوں کی سابزادیاں بھی ہماری کلاس میں آئیں استادوں کے سابزادے بھی ہماری کلاس میں آئیں اس کے بعد انشاءاللہ داروں جلد جلد تعمیر ہو تو ان سابزادوں کو ہمیں ریگلر اپنی درنوب کی کلاسوں میں ساروں میں لے کر آنا ہے اس کو پڑھانا ہے اس کو لکھانا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے استادوں کے سابزادے انشاءاللہ پڑھ لکھ کر جس طرح قبلہ مفتی صاحب ہمارے لیے سہارہ تھے ہمیں کوئی بات ہوتی تھی تو ہم کہتے ہیں مستاجی سے فتوہ لیں گے مستاجی سے پوچھیں گے ابھی استاد یہ ہماری بات کی ہمیں رحمائی کریں گے ابھی دلیل دیں گے ابھی ہمیں قرآن سے آیت لکھال کر دیں گے ابھی ہمیں حدیث لکھال کر دیں گے اور مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پہش آدھا تھا استاد کی بارگاہ میں گیا استاد کی پانچ ملٹیں لگاتے تھے اور بعد دفعہ استاد استاد ہوتا ہے ایسے مطلب حیرانوں کے دیکھیں گے یہ مسئلہ اس سے کیوں کچھ ہے شاہ جی تو صحابتہ سب سے چھوڑو اس طرح کریں کر مجھے بڑی تسلیح ہو جائے کہ میں بھی کچھ ہوں میں بھی بتا سکتا تو فورا جناب پھر انشاءاللہ استادوں کی دعا سے وہ مسئلہ میں خود بتاؤں جب بتاؤں تو کہا اے تکایا میرے میں کون پوچھتے ہیں میں نے رسالہ لکھا تھا اسلام اور پردہ تو وہ میں رسالہ لکھ رہا تھا تو میں چاہوں کہ استاد جی چیک کیا کریں کہ میرے میں کوئی غلطی کمی یا پتائی کمی دو تین تین نے میرے دکھایا استادوں کو لکھا ہوا جب میں تیسے دن دے کر گیا تو فرمانے گا مجھے جس نے دکھاتے میں نے کہا اس لیے کہ اگر بھی غلطی ہو تو آپ ٹھیک کر دیں گے میں نے کہا وہ سے دیکھے فرمانے گے آپ غلطی کریں اور میں ٹھیک کرو ایسے کرو میں کہا کہتے ہیں کہ دین کی بات ہو نو سید بلد لکھتا ہی نہیں جس لیے کہ اس کے دن اس کو ورسے میں دین ملا ہے اس کی وراسدہ دی تو یہ لکھنے سے پہلے کہنے سے پہلے سوچتا ہے پیچھے لکھتا ہے پیچھے بولتا ہے اس لیے آپ لکھ چکے ہو بھی غلط میں لکھ سکتے ہیں ہاں کوئی سے نہ ہوگا تو آپ پہلے پوچھیں گے تو میں نے کہا چل آپ سے پہلے پوچھا دن میں گل کی لنبا نہ کرنا کہتے ہیں لکھیں اب میں پورا لکھ چکا پھر میں نے لکھ کر اس آدم سامنے دکھانا چاہا کہا میں نہیں پڑھتا ہوں یہ پتا ہے میں نے کہا یہ تو پھر مسئلہ بانی ہے پھر میں نے کہا اچھا سامنے جیسا کر دوں میں پڑھتا ہوں آپ سنیں مسکراہ کے فرمانے کے اچھا سنیں جب میں سامنے آیا سارا اختلاف مذاہب میں تھے وہ بھی لکھیں جب میں سارا سنائج ہوا تو فرمانا لگے مجھے اس میں ایک بال بھی پرابط بھی اختلاف ملکر سے یہ اتنا اپنی شیئر کرتے تھے یہ آفر کی بیٹھیں یہ بھی اشتادوں کے حضر میں شاگر تھے ان سے پوچھیں سارے جنگی کبھی ایک کو ضرفکار کیا کلایا تھا ایک دن صرف اپنی شاگر تھے اشتاد کو بھی سامنے اوہ ادھر آپ اوہ ادھر آفر جی آفر جی کیسا کرتے ہیں جتنے بھی اشتادوں کے شاگر تھے سارا سے پوچھیں ہر بندہ آپ کے بتائے گا دوسرے ہمارے مولانا فضل محمد صاحب تھے کبھی بھی ان کو فضل محمد کا سریعہ بلایا مولانا مولانا صاحب صاحب ان کے شاکر تھے پوچھیں کبھی ان حصار صاحب کا ہمیشہ مولانا صاحب کرنے کسی بھی سید کو نام دے کے بلایا ہمیشہ صاحبزادہ صاحب ہر سید اگر ایک سے زیادہ سیدوں کی بات کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے شہرے کہتے ہیں جیسا لوگ آم صاحب کو کہتے ہیں تو کہیں گے صاحبزادے یہ کہتے ہیں صاحبزادے آئے ساکھ صاحبزادے گے اس طرح ان کا ایسا ایک انداز سا زندگی کا کہ ان کا ہر ہر لمحہ جو ہے بندہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ پر فیکس ہے صادقی ان کی دیکھیں ان کے اٹھنے بیٹھے انداز دیکھیں ان کے کپڑے دیکھیں ان کی دستار دیکھیں ان کا کھانا دیکھیں ان کی گھارے میں چلنگ فرم دیکھیں لوگوں کو تعلقات دیکھیں کسی ایک بندہ دیکھیں ان کے بتائے کہ میری بڑی خوش آمد کرتے تھے کسی کی خوش آمد کسی کی بھی خوش آمد تو سمجھے نہ کہ مجھے بڑا بھی سمجھتے ہوگے وہ اور میرا نہیں خوش آمد تو ان کو کسی نے کبھی حالانکہ آج کر کے جو مولی بنتیں پھرتے ہیں یا آپ کو بڑے اللہ میں سمجھتے ہیں ہر آج میں دیا ہر خواہ کے ہر دھان کی کو آج ہمانے صاحب آگے پھرانے صاحب آگے ان کو کسی کی پرواہی کبھی کسی ہاں دین کی پرواہ کی ہے بندے اور ذات کے کبھی کسی کی پرواہ اور آپ کو پتہ ہے مسجد کے اندر کتنی بخالتیں ہوتی رہی ہیں کبھی کسی سے نہیں کریں کہ آپ کسی سے در کے میں یہ بات کروں کسی سے چاہے جب کر یہ بات کروں نئی ساری زندگی لنگی تنوار کی طرف تنوار ہوتی ہے قتل کر رہے گی تیار رہتی ہے اس سے ہمارے استادوں نے دین کے لیے لنگی تنوار کا کام کیا ہے اور لوگ ان سے درتے رہے اور یہ جس کی سے مجلس میں جلے جاتے رہے ایک دفعہ کی بات ہے میں یہ آخری بات کرتا اگر بات ختم کرتا ہوں ایک کانفرنس کے اندر ایک سید پر کسی مولوی نے اٹھ کر یہ کہا کہ سید صاحب آپ ہمیں اپنا قیدہ واضح کریں بتائیں کہ آپ کس اقیدے کے ہیں تو اسطاع جی کی پرہ جب تقریر کی باری آئی تقریر کی کھڑے ہوئے تو کھڑے اوپر کہنے لگے میں یہ قبلہ مفقرِ السلام کے برادر یا سید صاحب صحیح شاہ صاحب کی یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ مجھے لے کر رہے ہیں اس مجلس میں میں ان کو ارض کرتا رہتا ہوں مجھے مولویوں کے مجلس میں نہ لائے کرتا لیکن یہ لے آئے اب مجھے بات کرنی پڑی اس لیے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک مولوی جس کو اپنے دادے کا نہیں پتا وہ ان سے دین پوچھ رہا ہے جن کے گھر سے دین ہے عقیدہ ان سے پوچھ رہا ہے جو عقیدہ بڑھانے والے ہیں یہ ان کا دین پوچھ رہا ہے جو دین کو لانے والے ہیں سید سے پوچھتا ہے کہ کیا دین ہے اور سید نہ ہوتا دین کونسا ہے حسین نہ ہوتا تو کونسا دین تمہارے پاس ہوتا ہے یزید مارا دین آتا امام حسن نے اگر گربانیاں نہ کی ہوتی تو تمہارے پاس کونسا دین آنا تھا تمہارے پاس جو نا اگر یزید کا دین آتا تو وہ کون سا دین ہوتا شرابوں والا دین ہوتا اور امام جو ہیں وہ شرابیں پی کے نمازیں پڑھاتے اور ممبروں پر بیٹھ کر سور کو علال پر آتے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ رشتوں اور شاہدیوں کو جائز دراب دیتے تمہارے پاس وہ دین آتا اگر سچا دین آیا تو یہ کہ باپ دالک میں تو دیکھا ہے اپنی عزت کی اور اپنی عظمت کی حفاظت کرنے کی میں جائے کسی اور کی عزت اور حفاظت کریں جو اپنی عزت کے مقابلے میں سعیدوں کی عزت کو امیشہ پریفسرنس دیتا رہا وہ مفتی غلام صور ہے جو اپنی بیٹیوں کی عزت کی تاپس کے مقابلے میں نبی پاکستان کے سابدادیوں کی عزت کے لئے ساری زندگی لڑتا رہا وہ مفتی غلام صور ہے جو دن سارا بیٹھ کر دین کا کام کرتا رہا وہ مفتی غلام صور ہے جس کا قلم ہر وقت ہے جس کا کلم ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی خاندان کی عزت کے لیے جب آراد وہ مستقلہ سوال اور جس کی زبان نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے لیے ان کے دشمنوں کے مقابلے تگار بنکے کھڑی ہوگی تھی وہ مستقلہ سوال جو آج مجھے بتاہو گی دعا یہ کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نحاب دنب پر چلائے ان کی اولاد کے شدمت کی توفیق اطاف کرنے اور ان کے مشن کے ساتھ اطاف کرنے کے توفیق اطاف کرنے انہوں نے اس کو نصب شیعہ جلدے لکھر جو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی جو آپ نے عزت فرائی ہے اور جو ان کے لیے آپ کے قاند کیا ہے اللہ تعالیٰ اس قاند کے لیے اطاف کرنے بھی اطاف کرنے